بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ترک سیپرس کے حوالے سے ہے ترک سیپرس کا ویزا کس بندے کو ملتا ہے کس بندے کو نہیں ملتا ہے اور بہت سارے سوال ہیں ان کے جواب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرے نمبر جو ہمارے ویزے دوزہ تیس میں ابھی نکلیں وہ ویزے بھی آپ کو دکھائیں گے کتنا ٹائم لگیا ہے کتنے ٹائم کے بعد ملیں اور کس کٹگری کے یہ ویزے انشاءاللہ سارے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے پیدا اٹھاتے رہیں دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دو تین سوال تھے دوستوں کے میں نے کہا چلیں آپ کو لائف جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بندے کا سوال تھا کہ جس بندے نے داڑی رکھی ہوئی ہے وہ داڑی والے بندے کو سیپرس والے ویزا کیوں نہیں دیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے بھائی کہ داڑی والے جو بندہ ہے اس کو ویزے کے ساتھ کوئی ان کا ایشو نہیں ہے نہ ہو ویزے کا کوئی سے ہوتا ہے کہ آپ کو داڑی رکھنے سے یا آپ کی داڑی ہے یا آپ داڑی رکھیں گے نیکسٹ تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا یہ اس کا ویزے کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے یہ صرف سنی سے نئی باتیں ہیں مگر داڑی رکھنے کا ایک طریقہ ہے صحیح سنت کے مطابق آپ داڑی رکھیں اور صحیح داڑی رکھیں آج کال جیسے لڑکوں نے داڑی فیشن بنایا ہوئے موچھیں بڑی بڑی الٹی کر کے داڑی اوپر نیچے کر کے تو پھر جب آپ کی پاسپورٹ پر ایسی تصویر لگے گی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے نا جیسے آپ سنت کے مطابق اگر آپ داڑی رکھیں گے تو آپ کو کسی قسم کا بھی ایشو نہیں ہے اور آپ کو ویزا ملے گا ابھی دو تین لڑکے تھے جن کے میں نے خود دیکھا ہے پاسپورٹ میں اتنی دری بڑی انہوں نے موچھیں کی ہوئی ہیں الٹی کر کے اوپر ٹھیک ہے داڑی ایسے کی ہوئی ہے پاسپورٹ پر تصویر اور نہ ہی ان سے کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جب وہ پاسپورٹ بنوانے گئے تو ان کو بتاتے کہ بھائی اپنا علیہ سیدھا کریں اپنی کٹنگ کروائیں کوئی اچھے طریقے سے پکچر ہو رہی جائے پاسپورٹ آپ کی کسی بھی کنٹری میں آپ جانا جاتے ہیں تو پاسپورٹ صحیح تو سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس آپ کی پکچر دیکھتے ہیں پکچر دیکھتے ہیں کے بعد آپ کے باقی ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ ایج کتنی ہے یا پاسپورٹ کتنے نمبر کیا یہ ساری چیز دیکھتے ہیں بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے ہی نظر جو پڑتی ہے وہ آپ کے فیس پہ پڑتی ہے تو فیس اپنا صحیح ہونا چاہیے ویسے آپ اگر فیشن کرتے ہیں تو کرتے رہے مگر جب آپ کسی بھی ملک کے لیے یا کسی بھی جاب کے لیے آپ سی وی بناتے ہو یا پاسپورٹ بنواتے ہو یا پکچر بنواتے ہو تو اس کے لیے آپ کی اپنی لک اچھی ہونی چاہیے اچھی لک ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والا امپریس ہو اور آپ کو ویزا دے ایک بات دوس دوسرے نمبر اگر جو سیپرس میں آٹل کا جن کے پاس ویزا ہے ان کے لیے تھوڑا ایشیو ضرور ہے کہ ان کو کلین شیف مانگتے ہیں کہ کلین شیف ہو اس وجہ سے کہ جب آپ وہاں پہ آٹل پہ کوئی بھی چیز آپ صرف کرتے ہو یا آپ وہاں پہ کوئی کوکنگ وغیرہ کرتے ہو تو اس کا بال جو آپ کے شیف کا بال یا آپ کے سر کا بال ادھر چلا جائے تو ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے اس وجہ سے وہ ہوتا ہے میں اپنی بال تھا تو میں سیپر ادھر ترکی اسنبول میں تھا تو کام کھا رہ ہوتا تھا وہ کسی ہوتل سے آتا تھا تو انہوں نے جب کھانا بیج جائے تو وہاں بیٹرے میں ڈال گیا ہم نے جب کھانا شروع کیا تو اس میں ایک بال تھا سر کا بال تھا ٹھیک ہے انہوں نے کمپلین کیا اور اس سے کھانا بھی اس کا بند کر دیا تھا اس ہوتل سے کھانا منگوانا ترکی میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے باقی کنٹری میں بھی ہوگا مگر میں ترکی کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کہیں سے آپ کا جسم کا کوئی بال کھانے میں نک نکل آئے یا روٹی میں نکل آئے تو ایشو بن جاتا ہے اور اس کے لیے ٹھیک ٹھاک جرمنہ ہے وہاں پہ اس وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ اوٹل کا ویزا بغیرہ لیتے ہو تو وہ زیادہ ڈیمارڈمنٹ کی ہوتی ہے کلین شیف کی باقی اس کے علاوہ شیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سنتے سو رکھیے وہاں پہ سارے مسلمان ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایک میرا دوست تھا اس نے مجھے کومنٹس کیا تھا اور پوچھا بھی تھا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ داڑی کا ویزے کے ساتھ کوئی بھی تلق نہیں ہے شرط یہ ہے کہ داڑی سے اتری کیسے آپ نے رکھی ہو اور نہ کہ آپ نے الٹی سی دی در ادھر کی ہو ٹھیک ہے ایک بات یہ دوسرے نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں یہ سکرین پر بھی نظر آئیں کہ میرے ویزے لگیں یہ اکیس تاریخوں آئیں اکیس تاریخوں وہاں سے نکلیں ہمارے پچیس کو ہمیں ملیں تو پھر ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا سارا سسٹم یہ تو پہلے میں شو نہیں کر سکتا تھا تو میں نے کہا چلے پہلے پوائنٹمنٹ لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ ویزے نکلیں یہ ہمارے دو ویزے نکلیں یہ اکیس کو یہ جو اکیس ابھی جو فروری کا ٹھیک ہے فروری کے اکیس کو ہمارے یہ دونوں ویزے نکلیں یہ تقریبا ہمارے پینتیس دن لگے ہیں پینتیس دن میں یہ ویزا میں ملا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ویزے اوپن ہیں ویزے بند نہیں ہیں ویزے مل رہے ہیں مگر ویزے وہ مل رہے ہیں جو انر والے بندے ہیں ج جن کے پاس انڈر ہے اور جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ میزے میرے ہیں جن بندوں کے ابھی مثال کو میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس مثال ٹیلرنگ کا میں کام کرتا ہوں ٹیلرنگ کا مجھے ویزہ چاہیے جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو اس سے کیوں ڈاکومنٹس لوں اگر لوں گا تو پھر ٹیم زیادہ لگے گا اس وجہ سے جو ویزے آویلیبل ہوتے ہیں اسی میں جلدی ویزے مل جاتے ہیں مثال ابھی میرے پاس ویلڈر کا ویزہ تھا اور یہ چاہیے الیکٹریشن کا ویزہ تھا یہ جلدی مل جاتے کیونکہ یہ آویلیبل ہیں تو کچھ ویزے ایسے ہوتے ہیں جو ابھی ہوتے ہی نہیں ہیں پھر آپ ڈاکومنٹس تو اجنڈ لے لیتے ہیں مگر آگے بجھتے ہیں پھر بندوں سے ماہ سے دو تین چار بندوں سے رابطہ کرتے ہیں یار یہ والا ویزہ آپ میں نکلوا کے دو تو پھر کس وجہ سے وہ ویزے لیٹ ہوتے ہیں لیبر کٹ گری میں بغیر انر کے ابھی ویزے اوپن نہیں ہیں بند ہیں تو یہ آگے سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے تھے تو یہ ویزے ہمارے نکلیں یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ویلڈر ہیں اور ایک ٹائل ماربل کا استاد ہے تو یہ دونوں بندے ہیں جن کے ویزے اب بھی نکلیں اور انشاءاللہ ہمارے ہیں اسی افتے یا نیکسٹ ویک میں امید ہے کہ ہمارے اور بھی ویزے نکلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو یہ کوشش کریں کہ اگر جو آپ کے پاس انر ہے وہ والا ویزا کوشش کریں لیں اور جس کسی کو بھی ویزا دیں اور اس کو بولیں کہ اگر اس کے پاس اس کٹ گری کا ویزا ہے تو وہ آپ سے ڈاکومنٹس لے کر نہیں ہے تو رہنے دیں یہ نہ ہوگے دو دین ماہ کے بعد آپ کو بولیں جی آپ کا ویزا نہیں نکلائے اور ویزا ریجیکٹ ہو گیا یا کوئی بھی ایشوہ نہ ہے تو اس سے بہتر ہے پہلے اسے آپ یہ پکی بات کر لیں دوسرے نمبر میرے دوستو یہ تقریباً کافی دونوں سے مجھے کومنٹس بھی آ رہے ہیں کہ جی بھائی ہمارا ویزا دس میں مینے میں تھا ہمارا نوے مینے میں تھا ہمارا یاروے مینے میں تھا بھائی جو بھی ویزے جمع تھے وہ ویزے نکلیں اگر کسی ایجنٹ نے آپ کا ویزا جمع نہیں کروایا تو اس کا پھر ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ایجنٹ نے ویزا آپ کا جمع کروایا تو اسے کوئی کسی طریقے کا پروف لیں یہ نہیں ہے کہ دس میں مینے بھائی ہم بیسی جو ہے وہاں پہ جب آپ کی فیز جمع ہو جاتی ہے تیس سے پنتالیس دن کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اندر ویزا نکل آتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ جمع ہی نہ کروایا دو مینے جمع نہ کروایا تو ویزا کہاں سے نکلے گا یہ بات یاد رکھیں جب آپ کے وہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ سوری بینک میں جو سکوٹی فیز ہوتی ہے جب وہ جمع ہو جائے تو آپ کا ویزا تیس سے پنتالیس دن کے اندر لازمی نکل آتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ دو مینے پاس رکھے ڈاکومنٹس پاس ہی پڑے رہے پیسے آپ کے استعمال کرتا رہے جمع نہ کروایا تو ویزا کہاں سے نکلے گا تو دوستو یہ تھی انفارمیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے داڑی کا کوئی اشیو نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے جب بھی آپ پاسپورٹ بنوائیں یا کوئی بھی پکچر بنوائیں ویزے کے لیے تو اگر آپ نے شیف کرنی ہے تو کلین شیف کرنی ہے یا جیسے بھی آپ اپنا علیہ الساہی کریں اس کے بعد اگر آپ نے داڑی رکھی ہویا ہے تو اس کا خات کروائیں اچھے طریقے سے اپنی کٹنگ کروا کے اچھی سی تصویر بنوائیں تاکہ پاسپورٹ بھی آپ کی گوڈ لک ہو اور آپ کی ایسے بھی ویزے کے لیے بھی پکچر اچھی ہوننی چاہیے ایک چیز دوسرا نمبر تھوڑا سا ایک اور ایشو بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دوں کہ اگر آپ پاسپورٹ پہ آپ کی جو پکچر ہے وہ شیف اس کی بہت زیادہ ہے یا آپ نے شیف داڑی رکھی ہوئی ہے یا آپ کلین شیف کی ہے تو پکچر میں آپ کو بلکر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو پھر داڑی والی ہی پکچر ویزے کے لیے بیجیں اگر آپ نے کلین شیف کی ہوئی ہے تو پاسپورٹ پہ بھی اور ادھر بھی کلین شیف ہونی چاہیے یہ کوشش کیا کریں کہ دونوں چیزیں میچ ہونی چاہیے اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی میچ ہونی چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ساری انفرمیشن سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے تو اگر آپ کوشش سے فائدہ ہوتا ہے میرا چینل سسکرائب کر دینا انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ